اسلام علیکم گئیز کیا حال ہے امید کرتا ہوں ہم سب خیرے سے ہوں گے and welcome back to my channel alone deselsi تو گئیز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے elimination chamber میں ہونے والے matches کے کہ کیوں سے ہمیں matches elimination chamber میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں یعنی کہ کون سے possible matches ہو سکتے ہیں elimination chamber میں تو چلیں اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہو تو چینل کو subscribe like لازمی کر دینا اور ویڈیو کو شروع سے لے کے اند تک تو لازمی دیکھنا تو سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو تو سب سے جو پہلا match ہو سکتا ہے یعنی کہ جو confirm match ہے وہ ہے جے اوسو ورسز گنتر کا انٹر کونٹینیٹل چیمپنشپ کے لیے اور یہ match ہمیں elimination chamber میں دیکھنے کو ملے گا اور یہ first time ever match ہوگا کہ جے اوسو فیس کریں گے گنتر کو تو اس بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ match کتنا زیادہ کمال کا ہوگا ویڈیو بھی اس match کو کافی زیادہ اچھے ویڈیو میں بک کرے گی اور guys جو دوسرا match ہے یعنی کہ جو دوسرا match ہو سکتا ہے جو elimination chamber کا main event ہے یعنی کہ main event ہو سکتا ہے وہ ہے Cody Roots vs. Drew McIntyre کا یا تو یہ match ہمیں دیکھنے کو ملے گا number one contender number one contender کے لیے جو بھی اس match کو جیدے گا وہ Seth Rollins کو فیس کرے گا رسل میں نے کہ night one میں WWE World Heavyweight Championship کے لیے لیکن WWE ایسا کر آئے گی یعنی یہ تو WWE جانتے ہیں لیکن یہ match ہمیں confirm دیکھنے کو ملنے والا ہے Trio McIntyre vs. Cody Roots اور guys جو تیسرا match یعنی کہ جو تیسرے match کے ہونے کے chances ہیں وہ ہے Rhea Rapley vs. Becky Lynch کا یا پھر ہمیں Rhea Rapley vs. Nia Jax کا بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ ان تینوں superstar کے درمائن stolen چاہ رہی ہے تو کافی زیادہ chances ہیں کہ ان تینوں کا match بھی ہمیں رسل میں نہ backlash میں sorry رسل میں نہ backlash نہیں elimination chamber میں دیکھنے کو ملے گا اور guys جو چوتھا match ہو سکتا ہے یعنی کہ جو 4 match ہو سکتا ہے جس کے chances ہیں وہ ہیں Logan Paul vs. Kevin Oven کیونکہ روئے رمبل میں ہمیں دیکھنے کو ملے تھا کہ یہ اس match کو disqualification کے ذریعے سے result نکلا تھا تو اس وجہ سے Kevin Oven فٹ سے challenge کر سکتے ہیں ری match کے لئے Logan Paul کو اور یہ match ہونے کے chances بھی کافی زیادہ ہیں تو guys elimination chamber کے لئے ابھی تو یہی چار match کے ہونے کے chances ہیں کیونکہ بھی elimination chamber کو ہونے میں کافی زیادہ week باقی ہیں تو WWE آستہ آستہ matches کی booking کریں گے اور بھی ہمیں matches دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ elimination chamber کافی زیادہ بڑا premium live event ہوگا کیونکہ یہ Australia میں ہوگا اور یہ first time ever ہوگا کہ Australia میں WWE کا premium live event ہونے جا رہا ہے تو اس بات سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ WWE company elimination chamber کو کتنا زیادہ بڑے طرح سے book کرے گی تو guys آپ لوگ comment section میں ضرور بتانا کیا آپ لوگ elimination chamber میں ان چار matches میں سے کون سا match دیکھنا چاہتے ہیں تو guys بس آج کے ویڈیو میں اتنی ہی update تھی تو اگر آپ لوگ ویڈیو کو مطلب ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لازمی لائک سبسکرائب کر دینا ویڈیو مطلب ویڈیو ویڈیو